سولن کے لوگوں کو بدوار دوپہر کا دن رات کا پتہ بھی نہیں چلا بدوار دوپہر بعد سولن شہر میں قریب ساڑھے تین بجے کے آس پاس اچانک آسمان پر کالے بادل چھانے لگے اور ایسا لگا جیسے مانو رات ہو گئی ہو آسمان پر کالے بادلوں کے ساتھ اور آسمانی بجلی کی کڑکڑہٹ کے ساتھ میک بھی تھوڑی دیر کے لیے خوب برسے جس کے چلتے لوگوں کو گھروں و دکانوں کی لائٹیں جلانی پڑیں وہیں وہان چالکوں کو بھی وہان چلانے کے لیے لائٹوں کا سہرہ لینا پڑا ساتھ ہی رہاگیروں اور سکولی بچوں کو بھی بارش میں بھیگتے ہوئے اپنے گنتب وستان تک پہنچنا پڑا سولن میں بارش ہونے سے جہاں گرمی سے رات ملی ہے لیکن وہیں کسانوں کی نگدی فصلوں کو بھی رات ملی ہے جس سے کسان بہت خوش ہیں بارش میں جا رہے رہاگیر گھوپال نگی نے بتایا کہ موسم میں آئے اچانک کروٹ سے جہاں گرمی سے رات ملی ہے وہیں دوپہر کے سمیہ ہی آسمان میں کالے بادل آ جانے اور چار اور اندھیرہ چھا جانا بھی ایک اچمبہ تھا موسم میں کروٹ بنہ دی ہے آج سبے چار بجے میں وہ ایسا پرچی سمتا ہے جس کے رات ملی ہے جس سے کسان آٹ بجا ہو اس پرکار تک دن اور داری بارش سے لوگوں کا آسی ورد ترس ہو گیا ہے یہ بارش ہسنوں کے لیے بھی لوگوں کا انساوی دی سکتا ہے ایسا پہلی بار دیشن کو دے رہا ہے ایسا پہلی بار دیشن کو دے رہا ہے ایسا پہلی بار دیشن کو دے رہا ہے